موسیقی 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 ہیں اور بہتر فیصلے لے سکتے ہیں پیار کی بھاونا ہمارے دماغ کے کچھ کیمیکلز کا نتیجہ ہے پیار ہونے کا احساس کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگتا ہو اس کے پیچھے کی وجہ ہمارے دماغ کے کچھ کیمیکلز ہیں ان کیمیکلز کو ہم نیورو ٹرانسمنٹرز کہتے ہیں تھری نیورو ٹرانسمنٹرز اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں سیروٹونین ایکسٹوسین اور آپیٹس سیروٹونین کے نکلنے کی وجہ سے ہمارا تناو کم ہوتا ہے اور ہم خود کو ڈپریشن سے باہر نکال پاتے ہیں اس کی مدد سے ہم خود کو صدمے سے باہر نکال سکتے ہیں اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے یا آپ کے کسی قریبی ویکتی کی موت ہو گئی ہے تو سیروٹونین کی مدد سے آپ اس دکھ کو کم کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں ہوتے لیکن ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان سے بچھڑنے کے بعد ہم دکھی ہو جائیں گے ایسے حالات میں بھی ہمارا تناو بڑھ جاتا ہے اور ہم صحیح فیصلے نہیں لے پاتے پروجیکٹ نام کی دوائیاں ہمارے اندر سیروٹونین کو بڑھاتی ہیں جس سے ہمیں راحت ملتی ہے اور ہم صحیح فیصلے لے پاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکسٹوسین جو کی ہمارے جنم کے وقت ہمارے اندر بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کیمیکل کی مدد سے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑ پاتا ہے اور جب ہمیں پیار کا احساس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اسی کیمیکل کا ہاتھ ہوتا ہے سٹڈیز میں یہ پایا گیا ہے کہ جن لوگوں میں ایکسٹوسین زیادہ ماترہ میں پیدا ہوتا ہے وہ لوگ دوسروں پر آسانی سے بھروسہ کر لیتے ہیں اور آسانی سے پیار میں پڑ جاتے ہیں آپیٹس کی مدد سے ہم اپنے شاریرک اور اور اپنے مانسک درد سے راحت پا سکتے ہیں جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمارے شریر کو نقصان ہو رہا ہو تو ہمیں درد محسوس ہوتا ہے اس طرح سے ہمارا دماغ ہمیں پھر سے وہ کام کرنے سے روکتا ہے تاکہ ہم سرکشت اور زندہ رہ سکیں درد کا ہونا ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے شریر کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں درد نہ ہو تو ہم وہ کام کرتے رہیں گے جس سے ہماری موت ہو جائے گی لیکن جب ہمیں درد ہونا شروع ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ درد کم بھی ہو جاتا ہے درد کم کرنے کے لیے ہمارا دماغ آپیٹس نام کے نیورو ٹرانس میٹر کو پیدا کرتا ہے ہمارا دماغ شاریرک اور مانسک درد ہونے پر ایک جیسا برطاو کرتا ہے جب ہمیں دکھ ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کے وہی حصے کام کر رہے ہوتے ہیں جو چوٹ لگنے پر کام کرتے ہیں اس وجہ سے جب آپیٹس نکلتے ہیں تو وہ شریر کے درد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ من کے درد کو بھی کم کر دیتے ہیں جب میملز کے لیمبک برین کا وکاس ہو رہا تھا تو انہیں اپنے قریبی لوگوں کے مر جانے پر بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی کیونکہ ہمارے دماغ کو آپیٹس کا استعمال کر کے شریر کے درد کو کم کرنے کی تقنیق پہلے سے پتا تھی اس نے یہی طریقہ دکھ سے ہونے والی تکلیف کو کم کرنے کے لیے بھی اپنا لیا لیکن آپیٹس تب زیادہ ماترہ میں نکلتے ہیں جب ہمارے شریر کو چوٹ لگتی ہے اس وجہ سے جب بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے شریر کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں جیسے کی وہ اپنا سر پیٹنے لگتے ہیں یا اپنی نسیں کاٹ لیتے ہیں اس وجہ سے ان کے شریر کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کا دماغ آپیٹس پیدا کرتا ہے جس سے ان کے شریر کے درد کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے درد کو بھی راحت ملتی ہے اس سے انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے اٹریکٹرز کی وجہ سے ہم پیار میں ایک خاص ویقتی کے پرتی ایک خاص طرح کی بھاونا کو پیدا کر پاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ سپیلنگ میسٹیکس کو اندیکھا کر دیتے ہیں ایکزیمپل کے لیے ہم ٹیہٹ کو دیکھ پڑتے ہیں کبھی کبھی ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں ایسا اٹریکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے اٹریکٹرز ہماری میموری کے وہ حصے ہوتے ہیں جو ہمارے نظریہ کو بناتے ہیں ان کی مدد سے ہم ایک چیز کو ایک طرح سے دیکھنا سیکھ پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم خراب سے خراب ہینڈ رائٹنگ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں شبدوں کو پڑھنا شروعات سے ہی سکھایا گیا ہے اور سمیہ کے ساتھ ہمارے دماغ میں ان شبدوں کا ایک آکار بن جاتا ہے پھر ہم اس آکار کو دیکھ کر شبدوں کی پہچان کرتے ہیں نہ کی شبدوں کے اکشروں کو دیکھ کر یہی وجہ ہے کہ خراب ہینڈ رائٹنگ میں لکھی گئی چیز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان شبدوں کا آکار ہمارے دماغ کو پتا ہے that اور that میں ایک ہی اکشر آتے ہیں جس وجہ سے ہمارا دماغ اس میں انتر نہیں کر پاتا اور اسے اندیکھا کر دیتا ہے لیکن اس کا پیار سے کیا لینا دینا ہے جیسا کہ ہم نے کہا attractors ہماری memory کے حصے ہوتے ہیں جو ہمارے انبھو سے بنے ہوتے ہیں اور ہمارے نظریے کو بناتے ہیں ہماری زندگی کے شروعاتی انبھووں کی مدد سے ہمارے attractors ہمارے نظریے کو بناتے ہیں جس سے ہم دنیا کو ایک خاص طرح سے دیکھ پاتے ہیں اس وجہ سے ہم پیار بھی ایک خاص طرح کے ویکتی سے کر پاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے اندر بھاونائیں صرف کچھ خاص طرح کے لوگوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ لگاو رکھنا ہماری بھاونائوں کے ویکاس کے لیے ضروری ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کس طرح سے برطاو کرنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب ہمیں کس طرح سے react کرنا ہے ہمیں یہ سب اپنی ماں سے سیکھنا ہوتا ہے ہماری ماں ہمارے بھاونائوں کو آکار دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں کب کس طرح کی بھاونائوں کو دکھانا ہے ایکزامپل کے لیے مان لیجئے ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے اور اچانک سے وہ گر جاتا ہے گرتے ہی وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اب اگر اس کی ماں اسے دیکھ کر ہنستی ہے تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے لیکن جب اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اس طرح سے ایک بچہ سیکھتا ہے کہ اسے کس حالات میں کس طرح سے رہنا ہے لیکن ہماری بھاونائوں کا ویکاس صرف تب ہی نہیں ہوتا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہماری بھاونائوں کا ویکاس ساری عمر چلتا رہتا ہے اس وجہ سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ہمیں کس عمر میں کس طرح سے برتاو کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بڑے ہونے پر سماج یا لوگوں پر نربھر ہونا کمزوری کی نشانی ہے لیکن جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رشتے بنا کر ان کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں تو ہم اپنی بھاونائوں کو اور زیادہ ویکسط کر پاتے ہیں اس سے ہمارے اٹریکٹرز کا ویکاس ہوتا ہے اور ہمارا نظریہ مضبوط ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو ہم بڑے ہونے پر بھی ایک بچے کی طرح ہی برتاو کریں گے اس لئے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ساتھ ہم بھروسے مند رشتے بنا سکیں اور جن کے ساتھ اپنی بھاونائوں کو بانٹ سکیں اس طرح سے ہماری بھاونائوں کا ویکاس ہوتا رہتا ہے ہم تھیراپی کے ذریعے اپنے دماغ کو بدل کر اپنی بھاونائوں کا استعمال کرنا اچھے سے سیکھ سکتے ہیں ہم ان نے اب تک دیکھا کہ کس طرح سے بچپن سے ہماری بھاوناؤں کا ویکاس ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کو بچپن کے ایک ماں کا پیار نہ ملا ہو تو وہ کس طرح سے سماج کے ساتھ اچھے رشتے بنا سکتا ہے اگر کسی ویکتی کے ماتا پتا کی بھاونائیں خود ویکسط نہ ہوں تو ان کے بچے بھی اپنی بھاوناؤں کو قابو کرنا نہیں سیکھ پاتے اس کے علاوہ اگر کسی ویکتی کو بچپن میں سہی پرورش نہ ملی ہو تو بھی اس کی بھاونائیں اچھے سے ویکسط نہیں ہو پاتی اگر آپ کی بھاوناؤں کا ویکاس اچھے سے نہیں ہو پایا ہے تو آپ کیسے اسے ٹھیک کریں گے اس سوال کا جواب ہے سائکوٹھے راپی اسے سمجھنے کے لیے ہم اٹریکٹرز کا ایکزامپل لیتے ہیں جیسا کی ہم نے دیکھا اٹریکٹرز ہمارے انبھاو سے بنتے ہیں اور آگے چل کر ہمارے نظریے کو بناتے ہیں جس سے ہم دنیا کو ایک طرح سے دیکھ پاتے ہیں ہمارے نظریے کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں اور کچھ نا پسند اسی نظریے کی وجہ سے ہمیں کچھ خاص قسم کے لوگ پسند آتے ہیں یہ بلکل ایسا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر ایک ہرے رنگ کا چشمہ لگا کر گھومیں جس سے آپ کو سب کچھ ہرے رنگ کا دکھائی دینے لگے اب مان لیجئے کہ آپ کے بچپن کا انبھاو کچھ ایسا رہا جس سے آپ کے اٹریکٹرز کا وکاس اچھے سے نہیں ہو پایا جس سے آپ ہر چیز میں برا ہی دیکھتے ہیں مان لیجئے آپ کے اٹریکٹرز کا وکاس کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر پاتے یا ان سے اپنے اندر کی بات نہیں کر پاتے اس طرح کی منٹل وائرنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہم سائکو تھیراپی کا استعمال کرتے ہیں اس کی مدد سے ہم اپنے اٹریکٹرز کے نیٹورک کو ٹھیک کر پاتے ہیں اور دنیا دنیا کو اس نظریے اس طرح کی منٹل وائرنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہم سائکو تھیراپی کا استعمال کرتے ہیں اس کی مدد سے ہم اپنے اٹریکٹرز کے نیٹورک کو ٹھیک کر پاتے ہیں اور دنیا کو اس نظریے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں جس سے ہمارے رشتے بن سکے رشتے بنا کر ہم اپنی بھاوناوں کا وکاس کر پاتے ہیں سائکو تھیراپی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور الگ الگ سائکولاجسٹ الگ الگ طریقوں کو سب سے اچھا مانتے ہیں لیکن ان سبھی طریقوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ لوگوں سے بہتر رشتے بنا سکیں فلمیں ہمارے دماغ میں پیار کی غلط پریبھاشہ کو ڈال رہے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن پیار ہمیں اندھا ضرور بنا دیتا ہے پیار میں ہونے پر ہمارے اندر یہ تین بھاونایں پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا پارٹنر بلکل پرفیکٹ ہے اور اب ہمیں اس کے علاوہ کسی سے پیار نہیں ہوگا جبکہ ہمیں پوری زندگی میں صرف ایک بیقتی ہی پسند آئے یہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد ہمیں جس سے پیار ہوتا ہے اسی کے ساتھ رہنے کا من کرتا ہے لیکن سمیہ کے ساتھ یہ بھاونا غائب ہونے لگتی ہے اور تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارا پیار ختم تو نہیں ہو رہا انت میں ہم ہر اس چیز کو اندیکھا کرنے لگتے ہیں جس کا ہمارے پیار سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہم ہر وقت صرف اپنے پیار کے بارے میں سوچتے ہیں اس طرح سے پیار ہمیں اندھا بنا دیتا ہے پیار میں ہونا اور پیار کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں جب ہم پیار میں ہوتے ہے تو ہم کسی ویکتی کے قریب آ جاتے ہیں اور جب ہم پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ لمبے سمیہ کا ایک رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں پیار میں ہونے پر ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارا وہ پیار ہمیشہ زندہ رہے گا اس وجہ سے جب ہمارا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ فلمیں ہمارے دماغ میں پیار کی ایک بہت آئیڈیل ایمیج ڈالتی جا رہی ہے جس سے ہم پیار کو غلط طرح سے دیکھ رہے ہیں فلموں میں دو لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں بہت بہت کم جانتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بہت کم سمیے میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور پھر کچھ سمسیاؤں کو جھیلنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بن کر رہ جاتے ہیں ان کا کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ پیار وہی سچا ہے جس میں جھگڑے کبھی نہ ہو اور جو جنمو جنمو تک چلتا رہے اس وجہ سے جب بھی ہمارے رشتے میں کچھ بات بگڑتی ہے ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی سچا پیار ہوا ہی نہیں تھا دو پیار کرنے والوں کے لیمبک برین کچھ اس طرح سے بدلنے لگتے ہیں کہ وہ دونوں لوگ دنیا کو ایک ہی طرح سے دیکھنے لگتے ہیں اگر جنمو کا ناتہ ہونا سچے پیار کی پریبھاشہ نہیں ہے تو پھر پیار کیا ہے پیار میں ہونا اور پیار کرنا دو الگ باتیں ہیں پیار میں ہونے کے لیے آپ کو صرف ایک ویقتی کو دیکھنا ہوگا یا اس کے ساتھ کچھ سمیں بتانا ہوگا لیکن پیار کرنے کے لیے آپ کو اسے پوری طرح سے سمجھنا ہوگا پیار ایک طرفہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے دونوں لوگ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے جس وجہ سے وہ ایک کنیکشن نہیں بنا پاتے پیار کرنے کا مطلب بھاوناوں کا کنیکشن بنانے سے ہے جس میں آپ دونوں ایک دوسرے کو گہرائی سے جانتے اور سمجھتے ہیں اس میں سمجھ لگتا ہے اور اس طرح کے پیار کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو سامنے والے کے ساتھ بہت گہرے ناتے جوڑنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ جب دو لوگ پیار میں ہوتے ہیں تو ان کے لیمبک برین ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں ان کے اٹریکٹرز ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں جس سے ان کا نظریہ ایک جیسا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کو ایک ہی طرح سے دیکھنے لگتے ہیں یہاں سے وہ وقت شروع ہوتا ہے جب دونوں کی پسند نا پسند ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہے اس طرح سے ایک سچے پیار کا جنم ہوتا ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کی بھاوناوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کل ملا کر ہمارا لیمبک برین ہماری بھاوناوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی اور اپنے قریبی لوگوں سے جڑے رہنے کی خواہش ہوتی ہے تاکہ وہ جھنڈ بنا سکیں اور خود کو سرکشت رکھ سکیں اس وجہ سے ان کے دماغ میں تین کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں سیروٹونین ایکسٹوسین اور آپیٹس جن کی وجہ سے وہ پیار کو انبھو کر پاتا ہے کسی سے لگاو لگا کر ہم اپنی بھاوناوں کا وکاس کر پاتے ہیں پیار میں ہونے اور پیار کرنے کے بیچ کے انتر کو سمجھئے اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ سچا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے رشتے کے ٹوٹنا پر بہت جھٹکا لگ سکتا ہے اور بہت تکلیف ہو سکتی ہے ٹی وی گانے فلمیں اور کہانیاں ہمیں وہی دکھاتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں اچھا لگتا رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کو پیار میں ہونے کی باتوں کو اندیکھا کر کے ایک ویقتی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے